جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی اور جھوٹے پانچ نمازیں تجھ سے جا کے ایسی وری وزیر میں پڑی نہیں جاتی آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکرییں چرانے والا کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں نہیں اللہ اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمی یا نہ وہ حسن میں رہی شوخی یا میں کی سمجھ سے باہر ہے یار بڑا خوبصورت دور تھا اقبال جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں تو وہ دور سونا نہیں تھا لیکن اس دور کے لئے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمی یا نہ وہ حسن میں رہی شوخی یا نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں پتہ نہیں عدل تاج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے اگر ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے اس لئے بدلو ماحول کو کہنا نہ پڑے چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے پیش محرم بھی چل رہے اب میں ایک سوال کرنے لگاؤں جی آپ سے بھی خود سے بھی علماء سے نہیں ہیں ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں ان سے ہم نے مرکتیں لینی ہیں اب دیکھیں نا جی محرم گزر گیا دن گزرتے رہتے ہیں اور دکھ کی بات یہ کہ رہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں رہے رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے یومِ صدیقِ اکبر ہے اندازِ صدیقِ اکبر ہے کہیں یومِ فاروقِ عظم ہے اندازِ فاروقِ عظم ہے کہیں یومِ عثمانِ گنی ہے اندازِ عثمانِ گنی ہے کہیں یومِ مشکلِ کشاہ ہے اندازِ مشکلِ کشاہ ہے کہیں یومِ امامِ حسین ہے اندازِ امامِ حسین ہے یومِ امامِ حسنِ مجتبہ ہے اندازِ امامِ حسنِ مجتبہ ہے کہیں مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وصال ہوا نا تو آپ کی جسمِ مبارک سے کرتہ ہوتا رہا گیا حوصل لینے کے تو لکھا آپ کی پشتِ مبارک پر بقیدہ نشان تھا آپس میں باتیں شروع ہو گئیں بھئی یہ تو شہزادے ہیں یہ تو شید ہیں یہ تو شبیحِ مصطفیٰ ہیں یہ تو گلسنِ فاطمہ کا محق تہوہ پھول ہیں ان میں سے تو حضرتِ علی کی خوشبو آتی ہے یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندوں پر کیا کرتے ہیں ان کی پشت پر کس چیز کا نشان ہے تو جو پاس غلام کھڑا تھا وہ رو پڑا اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھو دیا لیکن اب بات امام کی شان و شوقت کی ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کروں تو سنو پھر اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے سن لو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندے پر اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کرتے ہیں سچ بتانا ہے یہ انداز کہیں ہے اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو یہ کلو چینی دینے کو تیار نہیں ہے دن ہے انداز ہے نہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں بڑا تلخ تو جربہ ہوا بڑا کچھ ہے یہ اندر آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر مجھے ایک فون آ گیا کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نا بانٹنی ہیں تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں تشریف لے آئیں جو اب آپ کا تھوڑا سا ذین بنائیں کہ جی ذرا تعبون شاون کیا کریں ان کے ساتھ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے جانا چاہیے پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے بارہ بجے وہاں پہنچوں گا پندرہ بیس منٹ کا بیان ہوگا بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے دعا کر دیں گے میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ فون پہ رابطہ تھا میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو بعد میں بیان کر لیں گے میں پہنچ جاؤں گا اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا میرے جہال میں پروگرام تھا وہ کھچا کھچ میرے جہال بھا رہا تھا میں آیا میں نے کہا یار اتنی لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھار دیں گے تو کیسے گزروں ان میں سے میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پاگ پکڑائی اپنی اوپر میں نے چادر اڑی میں نے کہا گزرتے یا وہ بیچ میں باتشاہ تے لوگ کرتے رہے میں نے چپ کر کے لنگ دارے میں حضرت کو تقریبا بھی درمیان میں تھا تو ایک بچی کا نام بولا گیا میں نے فلاں بنتے فلاں آکے اپنی مشین لے لے مجموع بہت بڑا تھا وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی تو میں کیونکہ درمیان میں تھا تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو دو دڑکی اس کو دیکھنا بولے ایک کہتا ہے اوئے اوئے یہ تین ہیں ایدہ پہ ہوئی کوئی نہیں روز کالج آتا ہے یہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو چھیڑوں لیکن صرف اس در سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہ اس کا ابو ہی نہ آجائے چال آج یہ ٹینچن تو ختم ہوئی نہ کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں بتا ہو میں وہاں ہی روک گیا ہے میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا ہے جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لے نا اس کے سر بے کون سا باپ ہے بہت دن ہے حضرت جی انداز میں ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں بہت وہ دن قوم منا رہی ہے بلکہ لڑ بھی رہی آپ لیکن انداز اچھا پھر شاید آپ کو گسہ لگے اور مولوی سیل کو ٹوہا کے ساڑے جلزام لاندے ہیں میں اپنی نہیں اقبال کیا اقبال رو کے کہتا تھے تو اب آوو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو اچھا چلیں آپ کو شاید گسہ لگ رہا ہو میری بات کا میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں دس محرم گزر گئی جی پچھلی بھی گزر گئی اس سے پچھلی بھی گزر گئی اس سے پچھلی بھی گزر گئی کوئی ہم نے آپس میں احد نہیں کیا کوئی ہم نے بس دی اے سارے فیصلہ بدل ہوا آگئے جی ٹھیک ہے اب آپ میری سنیں گے جی بس ہوتا ہے نا کوئی دس محرم کو کوئی ہم نے لائے حامل بنایا ہو کہ اس وقت کتنے یزید ہیں کیا کرنا ہے انہیں یزیدوں کا کوئی لائے حامل نہیں بنایا ہو کسی پانی بانڈ لیا میں چول بانڈ لے انہیں کھیر بانڈ لئی انہیں نان الوا بانڈ لیا انہیں لیں بانڈ لے اللہ اللہ تکہرد اللہ اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے تب سو تب اقبال رو کے کہتا ہے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لی میں ہے چول ہے نہیں سبیل بھی ہے لیکن کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابی گھیس ہوئے دجلہ ہو فران تجلہ چلے میں آپ سے کوئی اکسی بات نہیں کروں وہ سوکھی بات علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں جی سبق میں سنا رہا ہوں سب کو اپنا کسی کو سبق پسند آئے گا کسی کو نہیں بھی آئے گا موضوع کرتا ہی تو بولتا کی پہ یہ تو اب ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی گونتی دینی ہے ٹھیک ہے وہ دس مہرم جی سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک پر نیزے پہ چڑھایا گیا بے تحاشرے سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارکم کی کیونکہ سیابی رسول ہے مجھے باقی سارے سیابی سیابی ہے جی آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا میں نے سنا یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا کہتے ہیں جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ پندروں پارہ سورہ کحف کی قائد کی تلاوت فرما رہے تھے امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا علماء سے برکتیں لینی ہیں سوال آپ سے اور خود سے ہے اگر پڑھا ہے پھر بھی خموش رہنا نہیں پڑھا پھر بھی خموش رہنا جواب نہیں دینا بس اتنا بتا دو میں نے تین سو چون سڑ دنوں کی چھوٹی دی آپ کو حالی میں چھوٹی دے رہا ہوں اتو چھوٹی کوئی نہیں لبنی ہے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک چار سوالوں کا جواب نہ دے ہم نے تو سٹیجوں کا ہڑیے بگاڑ دی ہے ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے سبحان اللہ تے جنت اینڈ کیتے ہیں جنت اللہ بخاری میں نبیر اسلام فرما رہے ہیں وَعَلَمُ اور جان لو انل جنتہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے لیکن آج کل ہمارے سٹیجوں کا یہ آل ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے بیڑا بھرک ہو گیا اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے جب میں نے اتھے پہنچنا ہے فرشتے نے بی ایم ڈبلیو لے کے کھڑے ہونا ہے پہلے اس نے مجھے بکے دینا ہے پھر اس نے میرے گلے میں ہار ڈالنا ہے پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا ہے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب نہ سور سوا نزیتے نہ زمین تابے دی نہ پول سے رات چال سے دی جنت بیڑا بھرک ہو گیا بیڑا امام حسن بسری کبھی علماء سے بیٹھ کے سمنا امام حسن بسری تھے کون ڈائریکٹ عزرت مولا مشکل کشا کے مرید سیداؤں میں سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا شرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا کوئی ایک قوال ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آگیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سین گیلہ ہے بارش ہوئی کوئی نہیں تھی عوثمہ پڑتی کوئی نہیں تھی اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلہ کر لیا جائے وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب داویڑا کے میں گلہ ہو گیا وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لئے اور جب آگ کے شولے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے تو تندور کی بھڑکتی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آگئے اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلہ ہو گیا امت کو بڑا سونا کام مل گیا بیٹھ کے لگے ہوئے ساری سوکھا کام مل گیا نا اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہے محبوب کی خدمت کر لی جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی اور جھوٹے پانچ نمازیں تُس سے جا کے ایسی وضیم میں پڑی نہیں جاتی آگیا گرم کی گرمی میں میری بکرییں چرانے والا کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں ہوتی جو پوچھتی اور بڈی جو دارنک داری جتر کو رکھی نہیں جانے آگیا میری بکرییں چرانے والا کس کو دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو دے رہے ہو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گی ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار ہمیں ایسی والی مسجد کلین والی مسجد تھنڈا پانی وہاں جا کے پانچ نمازیں تو اسے پڑی نہیں جاتی آگیا اور میں میری بکرییں چرانے والا سوکہ کام لب ہے اور کسور ہمارا بھی ہے ہم بھی اسٹیج میں چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اس کو پوچھتے نہیں آئے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے اب بھائی کو خدا کا نام لے اب کو ذل فتار کی بات کر اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا میر حمزہ کی وہ دو طلعہیں جن سے وہ لڑک کرتے تھے اس کی بات سنا اب ان کو جناب سیدنا ساتھ بن نبی وقانس کے تین کمان کی بات سنا وقت وقت کی بات ہوتی ہے کیا کریں بس میں اتنے کہہ کے آگے گزر کہوں کہ ادھر جی کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں بچ لات دوان وہ کہا کہ جان چھڑا گیا ساتھ چاہ کھانتے پاں بڑبل دی جتنی اللہ نے طاقت دی اتنا بول دی بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا دل کے پھپولے جل لٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی رل مل کے ساڑھے آئے اسی رل مل کے ساڑھے آئے ساڑھے چڑھے آئے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی ٹھیک ہے جی سب کو پتا ہے اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا میں نے کہا جی میں نے تین سو چو سٹھ دنوں کی چھٹی دے دی نہیں پوچھوں گا صرف دس محرم کا بتا دو اس دن بھی پڑھا پردر صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد ہے دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری صلاح فرما سکتے ہیں پیاس کی تھوں آگئی جنہوں گڑتی لعب دہن مصطفیٰ سے ملی ہو جائے ہیں اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بھڑی سٹوری ہے جتنی مرتی سنا لو لیکن اگر حق اور ساتھ بیان کرنا ہو تو جنہوں کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو کیتے پیاس آگئی اور یاد رکھنا بتر اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنی پانی سے پیار ہوتا میں کہہ تو ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روح زمین پر جتنے قبھر تھے سارے کٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی کتابہ نہیں کر سکتا تھا فراد تو میگتے کرتی نہیں حضور آدھر بوسھا لگنا چاہتی ہوں قدم مبارک کا فرمایا نہیں جیو میرے دکھ بھی چرا دی میں سوکھنوں چل لے پا لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی بھی اگر یاد ہوتا تو پھر دس مرم کو قرآن بھی تو کھلتا یا راج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا میں بھی آج کھول لوں گا قرآن پیاس یاد ہے سب کو قرآن کسی کو نہیں یاد ہے پیاس یاد ہے سب کو سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد ہے سجدہ دس مرم کے بھی سجدے کا ذات ہے فیضل کوئی نہیں پڑی میں اس دن میں میں نے زور نہیں پڑی علماء بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے ادھر بہتر ادھر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک کی بھی نماز رہی ہو ہوئی انہوں نے میدان کربل چھڑی دو فیصل آباد رہ کے نہیں پڑھن لے گا کیا کر کیا رہے کیا کر کیا رہے اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بیٹا میں آپ کو سبیل سے نہیں روک رہا یہ جو کیمرہ میاں لگا ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جدر سے مرضی کلپ کٹ کے جو مرضی فتنہ ڈھا دو ہماری قوم بھی اتنی باکچا ہے بلکہ قوم کو چھوڑو جو ممرو پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایمیس بائی صاحب ایک کلپ پایا تھا دھاتے ہیں کی گال لے سلویج شروع گالیاں بہت ڈر لگتا ہے اسے بہت خطرناک تری کہیں بار آگے اس نے فتنے ڈھائیں ہیں میں کوئی سبیل کی مخالفت نہیں کرنا لیکن بیٹا اتنی بات یاد رکھنا کلی امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے آپ سے وہ سبیل تھے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دیاں کھانی ٹھنڈا کے ہے ہے تم میرے نانا دیاں کھانی ٹھنڈیاں کیتے ہیں پاس رکھا اپنی سبیل اور یاد رکھنا بیٹا قربانی دین کے لئے ہوئی تھی سبیل کے لئے تو نہیں سبیل لگاؤ دیکھیں پانچ نمازیں اور ساتھ قرآن آپ کھولیں گے نا جی قرآن سے کھولو بیٹا کھولو قرآن نباب کھولو قرآن نباب چلیں دوسرا سوال پھر کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف تھوڑا آکے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ یہ سوال ہے جی میں دو ہی چلیں شیر پڑھ دیتا پہلا میں یہ ممزوک صاحب کر آپ فرماتے ہیں سیخان تے مکھن پکانا ڈڑا اوکھا کام بچے دیکھے دین بچانا سخی حسیندہ کام اس سے پتا چلا کہ قربانی دین کے لئے ہوئی تھی آپ کو پتا ہے نا جی ماشاءاللہ پھر دوسرا جی قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر اسلام آگیا پھر دین اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا جتنی بھی قربانی ہوئیں مقصد اسلام تھا مقصد اسلام تھا مقصد موسیقی